تو ہیلو فرینڈز ویلکم دیکھ اینا در گیم پلے تو بھائی شاداب خان کو یہاں پہ بلایا گیا ہم دکھاتے ہیں آپ کو لاس کے کچھ چکے اور چوکے ویڈیو کو چھوڑ کے جانے کی گلتی مت کرنا بھائی کیونکہ بہت ہی مزہ آنے والا ہے لاس کے چار آورس ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بلکل اچھا شورٹ یہاں پہ کھیلا ہے بین اسٹوکس اور موین علی وکٹ پہ موجود ہیں چار یہاں پہ چار آورس کا گیم باقی ہے زبدس یہاں پہ چھکے چھوکے لگنے والے تو ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے پانچوان ٹی ٹونٹی جو کہ جاری ہے پاکستان ورسز انگلینڈ کے درمیان لاہور میں کھلا جا رہا ہے یہ ٹی ٹونٹی اچھا شورٹ یہاں پہ فرینڈز اگر بات کی جائے وکٹ کی تو آج وکٹ میں اس طرح سے رنس نہیں ہے کیونکہ کافی مدد مل رہے ہیں یہاں پہ بولرز کو جس ہو جاتے صحیح طرح سے انگلینڈ اچھا شورٹ بلکل اسی طرح گیپ دلاش کرنے میں یہاں پہ کامیاب ہوئے ہیں کیا فلڈرز روکنے میں کامیاب ہوں گے بڑی ایفلڈیں یہاں پہ فلڈرز دوارا اور یقیناً اپنی ٹیم کے لئے یہاں پہ دو رنس یہاں پہ سیف کیے کیا ہی زبدس یہاں پہ شورٹ کھلا تھا سٹروکس نے تو یقیناً یہاں پہ جو بات کی جائے تو انگلینڈ کی یہاں پہ ہوگی کہ ون فیفٹی تو یہاں سے ضرور کیا جائے یہ اچھا شورٹ ہے لیکن لے گلی کی جانے فلڈر موجود ایک ہی رنس یہاں پہ ملے گا تو دونوں ہی لیفٹ ہنٹ بلنے پاس ابھی وکڈ پہ موجود مقابلہ آج کا بھوتی بڑا اچھا شورٹ آواز تو بڑی آئی ہے لیکن صحیح طرح سے بول کو ٹائم نہیں کر بائے رہے پیچھے فلڈر موجود ایک ہی رنس یہاں پہ ملے گا اسی کے ساتھ بڑھتا ہوا اسکور جا پوچھا ون ٹو ون پہ اگر انگلینڈ کی بات کی جائے تو انگلینڈ کے جو بلے بات ہیں وہ تیز پیچھے پہ خیلنا پسند کرتے ہیں آج کے جو پیچھے وہ کافی سلو ہے تو مہین علی کس طرح سے یہاں پہ سامنا کرتے ہیں شہداب خان کا یہ بھی اچھا شورٹ ہے سنگل کے لیں گے تو میڈ آن کی طرف ایک ہی رنس پرینٹس اسی کے ساتھ آور مکمل انگلینڈ کی سیریز میں اس کو ضرور شامل کیا گیا ہے اچھا پردشن دے رہے ہیں لیکن آئے اس میچ میں پہلا یور ڈالنے لگے ہیں تو دیکھتے ہیں کس طرح سے ڈالتے ہیں اچھا شورٹ جانگوش کے یہاں پہ لیٹ کر کر دیا لیکن بیچے فیڈر موجود تو ایک ہی رنس یہاں پہ ملے گا تو لگاتار پاکستان یہاں پہ پریشر ڈالتے ہوئے وکٹس ابھی بھی انگلینڈ کے ہاتھ میں ہیں لیکن کوئی بھی جگہ نہیں دے رہے گے انگلینڈ اپنے ہاتھ کھول سکے لگاتار پریشر انگلینڈ کے اوپر بڑھتا ہوا یہ بڑیا شورٹ ہے بلکل گیپ میں شورٹ ہے ملیں گے پورے چار رنس کیا ہی زبدت سے یہاں پہ میڈ اوف کی طرف شورٹ کھیلا ہے زبدت سے یہاں پہ باؤنڈری لگا دیئے تو اسٹوکس ماتر 26 گینوں پہ پہنچ چکے ہیں فورٹی ون پہ زبدت سے یہاں پہ بلے وادی جاری ہے سیم شورٹ ہے دوبارہ سے کیا یہاں پہ چار رنس ملیں گے بلکل بیک ٹو بیک باؤنڈریز یہاں پہ لگا ڈالی ہیں اسٹوکس نے تو یہاں پہ انگلینڈ کے بلے بعد گیر بدلتے ہوئے یقینا یہاں سے کوشش رہے گی کہ ون سکسی ون سیونٹی پلس کیا جائے کیونکہ پاکستان کے بعد کافی اچھی بیٹنگ لائن موجود ہے جان بوش کے لیٹ کٹ کر دیا اور فائن لیک کی طرف سے فلٹر اندر تھے اور بٹو لیے ایک اور چار رنس تو لگاتار یہاں پہ تین بالوں پہ تیل باؤنڈریز آ چکی ہیں پریشر میں نظر آ رہے ہیں اماد وسیم تو اسٹوکس کو صرف ماتر ایک رن دور اپنے ارد شتک سے دیکھتے ہیں کس طرح سے اپنا پچاس مکمل کرتے ہیں بڑی آشوڑ یہاں پہ پیچھے فلٹر موجود ہیں لیکن ون باؤنس فلٹر کے ہاتھوں میں اسی کے ساتھ اسٹوکس نے اپنے پچاس رنس مکمل کر لیے ویل پلیٹ اسٹوکس کیا بات ہے 29 گیندوں پہ یہاں پہ پچاس رنس مکمل ہو چکے ہیں اسٹوکس کے زبردست بڑی آب بلے بادی اگر اس وکٹ پہ ایسے ٹریک پہ آپ اس طرح سے بلے بادی کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی تعریف تو بنتی ہے تو یہ کافی بڑا آور ثابت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں آخری بول کا سیم شورٹ دوبارہ کھیلنے کی کوشش لیکن صحیح طرح سے میڈل نہیں ہوا تو ایک ہی رنس ملے گا اسی کے ساتھ اور مکمل انگلینڈ یہاں پوچھا ون تھرٹی ایٹ مصرح علی کو یہاں پہ لائے گیا ہے بارہ گیندوں کا خیل ابھی باقی ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں کس طرح سے سٹوکس فائدہ اٹھاتے ہیں اس بارہ گیندوں پہ اور زیادہ سے زیادہ رنس بنانے کی کوشش ہوگی یہاں انگلینڈ کے دوارہ اچھا شورٹ لیکن اس سے بھی بڑیا گین تھی جس وجہ سے صحیح طرح سے ٹائم نہیں کر پائے لونگ آف اور لونگ آن کے فیلڈر دونوں ہی اندر لیے ہوئے کوشش یہاں پہ رہے گی کہ ان کے اوپر سے کھیلا جائے وہو یہاں پہ سلور بولڈ ڈالا اور بولڈ کر دیا اسٹوکس کو کتے ہی سمجھ نہیں پائے تو یہاں پہ بڑیا باری کھیلے بہن اسٹوکس اسی کے ساتھ اسٹوکس کو جانا پڑے گا واپسی تو حسن علی کے خاتے میں آیا ویکیڈ کرسٹوکس آنے والے ہیں نئے بلے باز سنتیس ان کا بیسٹ ہے کافی اچھے تابت دوڑ عملے کرتے ہیں یہ بھی دیکھتا ہوگا کیا اپنی ٹیم کے لیے بنا پائیں گے رنس بھاری کنارہ یہاں پہ لیکن سلور بولڈ ڈالا تھا جس کی وجہ سے ویکٹ ٹیبر کیری نہیں کر پائے تو یہاں پہ بڑیا گیند بادی جاری اسٹوکس کے دوارہ اچھا شورٹ سیدھے بلے کے ساتھ لیکن فلڈر یہاں پہ موجود تو لونگ اون اور لونگ اوف کے دونوں فلڈر آگے لیے ہوئے تو اس وجہ سے لگاتار پیٹس پہ بولیں ڈال رہے ہیں کیونکہ لیک سائٹ پہ دو فلڈر سے وہ بھار لیے ہوئے بلکل دوبارہ سے کوئی موقع نہیں دے رہے ہیں اگر آگے بول ڈالیں گے آف اسٹم پہ تو یہ اوپر سے مار سکتے ہیں کیونکہ ان میں یہ صلاحیت ہے اور انہوں نے ہمیشہ بڑے بڑے میچوں میں ایسا کر کے بھی دیتا ہے کرس وکس کافی مہاران انداز میں کھیلتے ہیں بڑی آشور تھا لیکن فلڈر موجود تو اسی کے ساتھ بڑی آور یہاں پہ حسن علی کا انگلینڈ یہاں پہ جب ون تھٹی ایٹ پہ آخری آور کا یہاں پہ کھیل باقی ہے کس طرح سے یہاں پہ ڈومینٹ کرے گی انگلینڈ کی ٹیم بڑی آشورٹے یہ بڑی آشورٹے بلکل یہاں پہ چار رنس ملیں گے مہین علی کو اب یہاں پہ ہاتھ کھولنے پڑیں گے اور جتنے زیادہ رنس بٹوڑ سکتے ہیں بٹوڑنے چاہیے ہیں یہاں پہ مہین علی کافی زبدس لئے میں نظر آ رہے ہیں سات بولوں پہ تیرا رنس بنا چکے ہیں کس طرح سے یہاں پہ سامنا کریں گے یہ بھی بڑی آشورٹ بول بڑی آشورٹ بول کرنے میں کام ہے اب تو پاکستان نے کیا ہی رنس کے اندر روکا ہے انگلینڈ جیسی بڑی ٹیم کو اگر آپ اتنے رنس کے اندر روکتے ہیں تو آپ کی تعریف تو بندتی ہے بھائی صرف چار گیندوں کا کھیل یہاں پہ باقی ہے ریویس سویب کھیلنے کی کوشش لیکن پیچھے فلٹر موجود ہیں کیا دو رنس کی کال ہوگی ایک ہی رنس سے سہمت ہونے پڑے گا پیچھے شاداب خاند کی بڑی آفیلڈنگ تو آخری آور کی دو گیندیں رہتی ہیں یہ بڑی آشوٹے آواز سنیے کیا چھے رنس ملیں گے چار رنس سے سہمت ہونا پڑے گا انگلینڈ جا پوچھا ون فورٹی سیونٹ پہ بڑی آیاں پہ بلے بادی جو ہوگے جاری ہے کرس ووک سے دوارا اگر ان دو بولوں پہ دو چکے ہیں ایک چکا ہے ایک چکا بھی آتا ہے تو کافی مذردار میچ ہوگا سیدھے بلے کے ساتھ دو رنس کی تو کال ضرور ہے لیکن بڑی آفیلڈنگ ایک ہی رنس ہے یہاں پہ سہمت ہونا پڑے گا تو انگلینڈ جا پوچھا ون فور ایٹ بابا رادم تھوڑی سی فیلڈنگ میں چینجنگ کرتے ہوئے آخری بول ہے فرنس پلیز جائیے گا نہیں اگلی انگ میں بھی ہمارے ساتھ ضرور جوڑی آگا اسی مذہدار ویڈیوز کے لیے بڑی آشوٹ یہاں پہ بڑی آشوٹ کے آخری بول پہ چھے رنس ملیں گے بلکل یہاں پہ چار رنس